اللہ 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 ہی چیز اس میں صرف تندوری مثال ہے تھوڑا سا بس اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آئل ہے دھنیا ہے اور یہ لسن ادرک کی پیسٹ ساتھ تھوڑا سا میں نے زیرہ اس کے اندر ڈال دیا تھا یہ پیاز ہیں دو عدد میڈیم میں اور یہ تین تین عدد فل بھڑے زرا تماتر ہے ٹھیک ہے میں نے کہا نا جب تماتر سستے ہو تو آپ تماتروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے اویٹ کو تھوڑا سا گرم کی ہے اب اس میں پیاز کام کریں دن کو ہلکا سا بھونٹے ہیں ان کا کچھا پان ڈیر کرنے بس تھوڑے اگر گوڑن بھی کرنے نا کر لیں ہمیں آج گوڑن کروں گے کیونکہ یہ یاد ہے وہ تندوری جو ہم نے اس کو چچ دینے نا تو اس لئے تھوڑے نا اس کو کروں گے تاکہ اس کے پیاز کام تھوڑا اس کے اندر پیوزر آئے چلیں اس وقت تک میں اس کو بھون تھی جب تک اس کا کلر ہو جاتا کھر میں آپ کو بتا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز ہو گیا لائٹ باون براون سا تو بس اگر زیادہ کریں گے پھر کالے پانی پر چلے جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ لسے ندر کا پیسٹ ڈال کے اندر اس کے اندر اس کو تھوڑا سا بھون تے ہیں اس کے بعد میں تمارٹر ڈالنے ہیں وہ تھوڑے نرم ہو جائیں تو وہ باتی نمک میرچ میں نے اس میں وہ جو دہی میں لگا کے رکھا ہے نا ٹھیکن کو وہ میرچ مسائلیں آپ نے ڈالنے ہیں کہ وہ تھوڑے ایسا اس میں کام لکھیں کہ کیونکہ اس میں نے میں نے تندوری مسائلہ ڈال لیا ہے بس باتی سیں وہ جو چیزیں آپ ڈالتے ہو نا سارا کچھ ہوئی ہے لہسن ندرک سوری وہ جو ویرا اور یہ سوکا دھنیا حلدی نمک میرچ سب کچھ وہ ہی ہے اچھا یہ ایک بات میں اور کہنے لگی تھی دھنیا جب پکاتے ہیں نا پھانڈی جب بچے دھنیا نہیں کھاتے تو آپ نے مسائلے میں دھنیا دھنیا کو بھون لیا کریں اسے ایک ذائقہ بھی اس کا اچھا آتا ہے لکھ بھی اچھی آتی ہے اور بچوں کو اسی بہانے کھانے گا جید اب اس طرح پر وہ اس نہ وہ ہو جاتا ہے اندر میں کہ وہ نظر بھی نہیں ان کو آئے گا کہ دھنیا اس میں ڈالا ہوا ہے بہت دھنیا بہت اچھا ہے میرچ دھنیا کو ٹھنڈا کچھاتا ہے لیکن بچے نہیں کھاتے کیا کریں چلے اس کو میں تھوڑا بھون لوں پھر میں اس کے اندر ٹیماتر شامل کرتی ہوں اس کے اندر ٹیماتر شامل کریں اس کے اندر ٹیماتر بھی نرم ہو جائیں اور ان کا اچھا سا تیسٹ بن گا یہ کچھ کرتے ہیں جب جرے نرم کور کریں دیکھیں دھنیا کو ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس نے کچھ چیز ڈال لی ہی ہے اپنے ڈال لی ہی ہے کیا جھے چکے پیس نہیں آنا لیکن فائدہ زیادہ ہو گا چلے تو موٹر موٹر میں دکھاتے ہیں کہ ہمیں کچھ موٹر میں ڈالنوے چکے جس میں دار رہا ہماران پہ ہی ہے دیکھیں مساء اللہ اچھی طرح بھون آ گیا اور بھی اگر اس کے بھوننا ہے بھون گا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا سوری میں جو یاد ہی مجا خوڑی سکچی میٹھی ڈالنوے یہ بس میں کر کے اب میں ٹکھنے آپ کو ڈال کو دکھاتی ہیں تو پانی اپنا چھوڑے گا اس میں گرہ مسال اچھی پرہ ساتھ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمنی بس اب اسے ہی چھوڑنا چھوڑ کر دیا مسالے میں اب آپ نے ہم دکھنے 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 یہ میرے میرے کیے گا جو رہے گے کھڑے مسالہ میں لے گا پھنے پانی ڈال کو اس میں ڈالیں گے پھر اسی میں چکن کر جائے گا بوٹی میں نے چھوٹی کروائی ہے آپ بڑی چاہ رہے ہیں تو بڑی بھی کروا سکتے ہیں تو چھوٹی اچھی لگتے ہیں سالہ اندر تک کلا جاتا ہے پیس بھی اچھا ہے ٹھیک ہے چلے یہ ذرا پکتا ہے بسم اللہ رحمان دے ہوں یہ دیکھیں اب گی ایسا ایسا نہیں کر رہا ہے وہ دہی نے پانی اپنا چھوٹ دیا اسی میں چکن نے خوشک ہو جانے مطلب گل جانے اور پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اس سٹیج پہ آکے میں اس کو دام دے دوں کہ تھوڑی بار چکن میں کسر آیا جائے تو خوری ہو جائے تو دیکھنے دنیاں وہ ایسے لگتا ہے جیسے سوکھی میں تھی ڈال دی ہوئی جانا میں نے کہا چلو میں اپنے بچوں کی اس طرح کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو اس طرح کر کے بتا دیتی ہوں چلیں ٹھیک ہے اس کو دیکھنے دام ٹھوڑی دیر کیلئے ٹھیک ہے تو پھر جو اگلا والا پرسیجر ہے تو کرتے ہیں بسم اللہ رحمان دہیم کوئلہ میں نے اندر رکھ دیا ہے اور وہ چھوٹی سکٹوری جس میں میں دیتی ہوں اس میں میں نے رکھا ہے کوئلہ گرم کر کے ٹھیک ہے اس ٹیج پہ آکے ہم لوگوں نے دے دینا اس کو چھوڑنا ہے بسم اللہ رحمان رہیم یہ کوئلے سے میں نے اس کو دے دیا ہے سموک کا فلیور ٹھیک ہے اس کو اب نکال لیتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے پانی خوشکور کرنا ہے تو کر لیں میں تھوڑا کروں گی اور یہ میں نے بنانا تھا سالن سالن بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو آج جس کھا دیتی ہوں اور گھر کے لیے سالن میں بنا لوں گی تو ٹھیک ہے اس کو میں پانی تھوڑا خوشکور کرتی ہوں اس کو لاسٹ میں دکھا کے آپ کو پھر اس کے بعد دشاؤڈ کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی میری ویڈیو شیئر کرو لائک کرو کمنٹس کرو اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی میری ویڈیو آنے والی آپ لوگوں تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے ٹھیک ہے میں ڈشاؤڈ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب کو سیتنگستی دیکھیں آمین سم آمین اسلام علیکم ماشاءاللہ یہ تیار ہو گئی ہے اگر پانی آپ اور خوشک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی گریوی رکھی ہے کہ روٹی کھائی جا سکتے ہیں ہم لوگوں کے ایسی گریوی ہوتی ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھنا بنائیں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آمین سم آمین موسیقی